السلام علیکم محترم ناظرین بینک سے نکلتے ایک خاتون کو یاد آیا کہ کار کی چابی تو بینک میں بھول آئی ہوں واپس جا کر سب سے پوچھا مگر بینک میں چابی نہیں تھی دوبارہ پرچ چان مارا اوف چابی گاڑی میں رہ گئی تھی بھاگم بھاگ پارکنگ میں پہنچی گاڑی غائب پولیس کو فون کر کے گاڑی کا نمبر بتایا اور اعتراف کیا کہ چابی گاڑی میں رہ گئی تھی اور گاڑی چوری ہو گئی ہے پھر تھوڑے عوثان بھال ہوئے تو دھڑکتے دل کے ساتھ میاں کو زندگی کی مشکل ترین کال کی اور اٹکتے اٹکتے بتایا گاڑی چوری ہو گئی ہے ادھر سے میاں جی گرجے کہ میں تمہیں بینک ڈراب کر کے آیا تھا تم گاڑی لے کر نہیں گئی تھی بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا اور میاں سے کہا کہ آ کر مجھے لے جائیں میاں جی آگے سے بولے لے تو جاؤں پہلے پولیس کو تو یقین دلالو کہ تمہاری کار میں نے چوری نہیں کی تین گھنٹے سے مجھے مرگا بنایا ہوا ہے ایک سردار نے اپنے موٹر سائنکل کو دس دس کے نوٹوں سے سجایا ہوا تھا دوست نے پوچھا یہ کیا ہے سردار جی بولے مجھے مکینک نے کہا تھا کہ اس پر پیسے لگاؤ ٹھیک ہو جائے گی میاں بیوی دونوں کٹھے فوت ہوئے میاں بھوت بن گیا اور بیوی چڑیل بن گئی کچھ عرصے بعد دونوں کا آمنہ سامنا ہوا بیوی کہنے لگی کتنے عجیب لگ رہے ہو بھوت بن کر میاں بولا ہاں لیکن تم تو بلکل نہیں بدلی ٹیچر آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا شوق بلکل نہیں ہے سردار یہ بات غلط ہے اگر میرے بیٹے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو یہ ہر کلاس میں دو تین سال کیوں لگاتا شوہر ڈاکٹر سے مل کر واپس آیا تو بڑا پریشان تھا بیوی نے پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے شوہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بارہ گھنٹے زندہ رہوگے پھر مر جاؤگے بیوی تھوڑی دیر پریشان رہی پھر سو گئی شوہر نے پوچھا اوے سو گئی ہیں بیوی بولی آہو تا تو سی تے سویرے اٹھنا نہیں میں تے جلدی اٹھنا ہے تانگوں کا دور تھا ایک تانگے والے نے سڑک کے درمیان چلنے والی بڑیا سے چیک کر کہا بچ مائی بچ لیکن بڑیا راستے سے نہ ہٹی اور تانگے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی پولیس والے نے تانگے والے کا چلان کر دیا اور پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تمہیں شرم نہ آئی کہ ایک بڑی عورت پر تانگہ چڑھا دیا تانگے والا خاموش رہا اسے خاموش دے کر بڑیا بول پڑی بول اب بولتا کیوں نہیں اس وقت تو بڑا چیک چیک کر کہہ رہا تھا بچ مائی بچ سردار کو ایسا میں سایا کہ اگر آپ ذہین ہیں تو دو سو کا بیلنس بھیجو اور اگر اکل مند ہو تو تین سو کا بیلنس بھیجو سردار نے پانچ سو کا بیلنس بھیج دیا اور لکھا میں ذہین بھی ہوں اور اکل مند بھی ہوں وہ وقت چلا گیا جب ہم پر لطیفے بنتے تھے پتھان مٹھائی والے سے یار تم کتنے سال سے جلیبیاں بنا رہے ہو مٹھائی والا تیس سال سے پتھان بہت افسوس کی بات ہے تم سے اب تک سیدھی جلیبی نہیں بنائی گئی لانت ہو تم پر ابو بیٹا آپ کو امی پسند ہے یا ابو بچہ دونوں ہی پسند ہیں ابو نہیں کسی ایک کا بتاؤ نہ بچہ دونوں ہی پسند ہیں ابو اچھا اگر میں امریکہ جاؤں اور امی پیرس تو آپ کس کے ساتھ جاؤگے بچہ پیرس کیونکہ پیرس مجھے زیادہ پسند ہے ابو اچھا اگر میں پیرس جاؤں اور امی امریکہ تو آپ کس کے ساتھ جاؤگے بچہ بولا امریکہ کہا ابو پیرس کیوں نہیں بچہ پیرس ایک دفعہ دیکھ لیا نا ابو جاؤ ماں کل مادہ چمچہ انتظار میں کھڑے ایک صاحب فون بوت کے اندر کھڑے دوسرے آدمی سے بولے ماف کیجئے گا آپ آدھے گھنٹے سے فون ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور بولا آپ نے ایک لفظ بھی نہیں دوسرے صاحب بولے میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں پتھان چرس پیتے ہوئے بیوی سے تم کون ہو بیوی نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا اپنی بیوی کو ہی بول گئے ہو پتھان نے جواب دیا نشہ ہر گم بلا دیتا ہے باجی پتھان سعودی عرب گیا اسے عربی نہیں آتی تھی ٹیکسی میں بیٹھا تھا راستے میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈرائیور کو کیا کہہ کر روکے آخر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ڈرائیور کے کاندے پر ہاتھ رکھ کے کہا صدق اللہ العظیم لڑکی نے فیس بک پر تصویر اپلوڈ کی اور پوچھا دوستو میں کیسی لگ رہی ہوں سردار بولا تیرے باپ نے پندرہ یا بیس ہزار کا موبائل لے کر دیا ہے تو گھر میں پانچ سو کا شیشہ بھی لگایا ہوگا اس میں دیکھ لے ہم سے کیا پوچھ رہی ہے چوسنی کے موں والی ایک آدمی کسی شخص سے ملنے چلا گیا جب دروازے پر پہنچا گھنٹی بجا دی نوکر نے پوچھا جی کس سے ملنا ہے آدمی بولا جاؤ اپنے صاحب سے کہو کہ فلان آدمی تم سے ملنے کیلئے آیا ہے جب نوکر اندر جانے لگا تو اس آدمی کو مالک مکان کا سر کھڑکی میں نظر آیا جو کمرے میں ٹیل رہا تھا کچھ دیر بعد نوکر واپس آیا اور آدمی سے کہا جناب صاحب تو گھر پر نہیں ہے آدمی بولا میں جا رہا ہوں واپس لیکن جب تمہارا صاحب واپس آئے تو ان سے اتنا ضرور کہنا کہ جب کبھی وہ گھر سے نکلے تو سر کھڑکی میں نہ رکھیں بلکہ یہ بھی اپنے ساتھ لے جائیں ایک شہری کسی گاؤں میں مہمان بن کر گیا جب نماز کا وقت ہوا تو مہمان اور میزبان دونوں نماز پڑھنے گئے تو پیش امام نے ساری نماز غلط سلط پڑی نہ الفاظ صحیح تھے نہ حرکات و سکنات واپسی پر مہمان نے میزبان سے کہا آپ کے امام صاحب نے ساری نماز غلط سلط پڑی ہے میزبان بولا عموماً تو ایسا نہیں ہوتا مگر جب نشے میں ہو تو پھر نماز میں بھی چوک جاتا ہے مہمان بولا کیا یہ نشا کرتا ہے میزبان کہنے لگا نہیں نشا نہیں کرتا پس جب مجرہ دیکھنے جاتا ہے تو وہاں تھوڑی سی پی لیتا ہے مہمان یعنی توائف کے کوٹھے پر بھی جاتا ہے میزبان ہاں مگر صرف اسی وقت جاتا ہے جب جوے میں کچھ کما لیتا ہے ورنہ ہر روز نہیں جاتا مہمان کا موہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور پوچھا جوہ بھی کھیلتا ہے میزبان جوہ تب کھیلتا ہے جب وہ چوری میں کچھ پیسہ کما لیتا ہے تو تھوڑا سا کھیل لیتا ہے مہمان کمال ہے ایسے آدمی کو آپ نماز کے لیے آگے کر دیتے ہو میزبان نے جواب دیا بھائی کیا کریں اس کو آگے کریں تو نماز نہیں ہوتی پیچھے کریں تو جوتے چُراتا ہے یہی حال ہمارے حکمرانوں کا ہے نرس عورت سے مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے آپ نے پیدائش سے پہلے کیا مانگا تھا بیٹا یا بیٹی عورت نے جواب دیا یقین کریں میں نے تو کچھ نہیں مانگا تھا میں تو نہانے لگی تھی اور میں نے اس کے اببہ سے بس تولیا مانگا تھا شوہر بیوی سے سبزی میں نمک نہیں ہے بیوی وہ کیا ہے نا سبزی تھوڑی جل گئی تھی شوہر لیکن نمک کا جلنے سے کیا تعلق بیوی بولے پند سے بولی وہ کیا ہے نا ہم خاندانی لوگ ہیں جلے پر نمک نہیں چھڑکتے صدید آندھی کی وجہ سے ساتھ والے گھر کی لڑکی کا ڈوبٹا میرے گھر کی کھڑکی پہ آگیرا سوچا کہ اس کو جا کر واپس دے آؤ لیکن پھر دیکھا کہ اس کو پیکو نہیں ہوئی تھی صبح اٹھ کر سب سے پہلے جا کر ڈوبٹے کو ستاروں والی پیکو کروائی اور جا پہنچا اس کے دروازے پر دروازہ کھٹ کھٹایا تو وہ بولی جی کون میں بولا یہ ڈوبٹا لے لیں آندھی سے اٹھ کر ہمارے گھر آ گیا تھا وہ مسکرائی اور کہنے لگی شکریہ میں نے کہا وہ میں نے آپ کے ڈوبٹے کو پیکو بھی کروا دی ہے یہ سن کر اس نے دل دہلا دینے والا انکشاف کیا ایک لمبا سا کہکہ لگایا اور بولی یہ ڈوبٹا نہیں ہے اببا جی کی دوتی ہے جو دھو کر ڈالی ہوئی تھی پتھان انٹرویو کے لیے گیا منیجر پتھان سے where is ابو دبی پتھان جس قبرستان میں ہمارا امی دبی وہیں تھوڑے فاصلے پہ ابو دبی ہمارے یہاں بچوں کے علاوہ جو چیزیں تھپڑوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں ان میں گاڑی کا ٹیپ موٹر سینکل کی لائٹ ٹی وی ریموٹ منیٹر اور ال سی ڈی شامل ہیں بیوی شہر سے ساتھ والے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے آپ ایک بار جائیں شہر میں ایک دو بار گیا تھا اسی وجہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تمہارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزایا ویڈیوز فوری ملتی رہیں